ہمیں اپ ڈیٹ کرنے ہیں ملک محمد عمران خودک شاہیہان وزیراعظم عمران خان کے دورے سے پاکستان اور چین کے درمیان تعامل اور چینی سرمایہ کاری کو فروغ حاضر ہوگا چین اور پاکستان سی پیک کو افغانستان تک توسید دینا چاہتے ہیں اور افغانستان کی اہوری حکومت بھی یہی خواہش ہے چین کا دورہ معاشی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے وفاقی وزراء خواد چودگی شوکت ترین اسد عمر اور مشیر رزاق تاؤد کے عمران خان کے دورہ چین کے حوال سے ٹویٹر پر پیغامات چاری ہیں وفاقی وزراء اور حکومتی عراقی نے وزیراعظم کے دورہ چین کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس سے پاکستان اور چین کے درمیان تعامل اور چینی سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہوگا دفتر وزیراعظم کے مطابق دورے کے دوران چین کے صدر اور وزیراعظم سمیت مختلف کاروباری شخصیات کو پاکستان میں موجود سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کرنے کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ کتاب پیش کی جائے گی پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کے حوالے سے تیار کی گئی پیچ بک میں شعبہ جاتی بنیادوں پر تفصیلات اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے حامل شعبوں اور حکومت کی جانب سے ان شعبوں میں فراہم کی جانے والی سہولیات کا ذکر بھی شامل ہے اس زمن میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودری نے سماجی رابطوں کی ویب سائی ٹویٹر پر پیغام میں کہا کہ وزیراعظم کے دورہ چین کا مقصد سرمایہ اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی اور اس کی اتتاہی تقریب میں پاکستان کا جذبہ خیر سنگالے تک پنچانہ ہے انہوں نے کہا کہ اس موقع پر بھی دیگر وہ مالکے سربراہان بھی چین میں موجود ہوں گے لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیک آن کو پریس کر دیں تاکہ آپ بہت آنے والی نئی ویڈیو کا روٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے شکریہ لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیک آن کو پریس کر دیں تاکہ آپ بہت آنے والی نئی ویڈیو کا روٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے شکریہ